منڈی کنی یہ کنسی حیات کر رہی ہے سرکار کنسی حیات کر رہا ہے یہ اڈانی سسٹم کہ لوگوں کو اتنی لبی لائنوں میں لگ کے اپنا ن бیچنا پڑ رہا ہے کسانوں کی حالت بالکل بد سے بٹر ہوگی ہے منڈی کنی لائن کے لئے منڈی رہنا بہت اپورٹنٹ ہے منڈی میں باردانہ نہیں آیا تو اس اڈانی کو بھی تالہ لگانے کے کام کریں گے یہاں کے کساں دیکھئے آج کا جو وشہ تھا وہ اڈانی سائلوں کو لے کر تھا کئی ورسوں سے پونڈری ہلکے کے لوگ اڈانی سائلوں میں چرچر کلومیٹر کی لائن لگا کے اپنا اناج بیچتے ہیں مطلب سیچویشن اتنی خراب ہے کہ بھئی لائنوں میں بیچ میں گھوشنے کے لیے لوگوں کی آپس میں لڑائیاں تک ہوتی ہیں اور کئی بار تو اتنی گمبیر چوٹے ہیں اور ٹریکٹر تک توڑے گئے مطلب لائنوں میں لگ کے اناج بیچنا کونسا عزت کا کام ہے جب کسان چھ مہینے دن رات محنت کر کے اس دیش کا پیٹ پالتا ہے تو اس کو سرکار کے پیاس کا اتنا بھی سسٹم نہیں ہے پندرہ سال سے یہ اڈانی سائلو یہاں پہ رہے پندرہ سال میں آج تک یہ یہ ووستہ بھی نہیں کر پائے کہ بھئی کم سے کم کہاں ٹریکٹر کھڑے ہوں گے کہاں کسان بیٹھیں گے کہاں کسان پانی پیئیں گے کھانا کھائیں گے تین تین دن تک یہاں پر لائنوں میں لگ کے کسانوں کو اپنا ناج بیچنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی جو چھوٹا جمیدار ہے جو چھوٹا کسان ہے اس کو ٹریکٹرے ٹرلی کرائے پہ لینی پڑتی ہیں اور کرائے پہ ان کو تین تین گناہ زیادہ کرائے دینا پڑتا ہے کیونکہ دو دو تین تین دن یہاں پہ لائن میں لگنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جب کسان کیسے بھی کر کے لائنوں میں لگ کے سائلو تک پہنچتا ہے تو بہت سے کسانوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے آپ کو میں پترکار مودے ایک چیز بتاتا ہوں جب شروعات میں اڈانی میں گئوں گرنی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی تب یہاں کی مینجمنٹ یہاں کا سٹاف لوگوں کے گھروں میں گاؤں گاؤں گھوم کر ہاتھ جوڑ کر بھیگ مانگتا تھا کہ ہمارے یہاں آپ اناج گیر دو اور اس کے بدلے یہاں پہ کسانوں کو پرلوبن دیے جاتے تھے کہ آپ کا کوپن نکلے گا کوپن میں آپ کی لاتری میں آپ کو موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹی وی فریج ووسنگ مسین نکلے گی ایسے ایسے پرلوبن دے کر لوگوں کو وہاں پر اناج گیرنے کے لئے پرچائد کیا جاتا تھا کتنے ہی کسانوں کو وادی آڑ دینے کا لالس دیا جاتا تھا اور اب سیچویشن یہ ہوگی ہے جب تک منڈی چاللو تھی تب تک تو اڈانی نے سارے پرلوبن دیے وہاں پر گہوں گیرنے کے اور اب کیسے کر کے سرکار کے ساتھ سیٹنگ کچھ بھی کر کے انہوں نے جب وہ منڈی میں باردانہ آنا ہی بند کر دیا اب یہ حالت ہوگی ہے مطلب کسانوں کی حالت بلکل بد سے بہتر ہوگی ہے ہمارے کسان جو اپنی عجت سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں مطلب یہ کونسی عجت کر رہی ہے سرکار کونسی عجت کر رہا ہے یہ اڈانی سسٹم کہ لوگوں کو اتنی لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے اپنا ناج بیچنا پڑ رہا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ بھئی اس اڈانی سائلوں میں آپ کی پیوہ منڈی اور آپ کی پائی منڈی کو بھی جوڑ دیا گیا تھا وہ تو کیسے بھی کر کے انہوں نے الگ کروایا اب اس کو گمتھڑا سینٹر کیوڑک سینٹر آس پاس کی دس اور منڈیوں کو اس میں جوڑنے کی پلاننگ چل رہی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ اتنی منڈیاں اگر بند ہو جائیں گی باردانہ نانہ بند ہو جائے گا تو زیادہ نہیں تو دس پندرہ ہزار تو مزدوروں کا روجگار چلا جائے گا جن کے پیٹ میں بچاروں کو میں روٹی جاتی تھی منڈیوں کی وجہ سے وہ بے روجگار ہو جائیں گے اور کسان سڑکوں پر آ جائیں گے مطلب سمیہ کے ساتھ ساتھ ویوستہ میں صدار ہونا چاہیے کمفرٹ لیول بڑھنا چاہیے لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے پہلے مطلب کمفرٹ تھا اب سب کو لائنوں میں لگا دیا گیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھئی کسان کے لیے منڈی رہنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ لیجئے یو پی بیہار میں جہاں منڈیاں نہیں ہیں کسانوں کی کیا حالت ہے پانچ پانچ چھے چھے کلوں کے اکڑ کے جمیدار جو بیہار کے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ اکڑ کے جمیدار گھریانہ پنجاب میں آنکہ پود لگا رہے ہیں جمین تو ان کے پاس بھی ہے جھاڑ بھی ان کا اتنا ہی بڑھیا ہے لیکن کیونکہ وہاں منڈی نہیں ہیں اس لیے ان کی بچاروں کی درگتی ہو رہی ہے کیونکہ منڈی کے بینا مارکٹ کے بینا پروڈکٹ کی کوئی ویلو نہیں ہوتی تو آپ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ہریانہ کے جتنے تٹی ایک سہتر ہیں یو پی کے وہ سارے یو پی کے جتنے تٹی ایک سہتر ہیں ہریانہ کی منڈیوں میں آدھے پونے دموں میں اپنی فصلیں گیرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کریدار نہیں ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ جانکاری ہوگی کہ یہاں پر کہتھر تک بھی جتنے کی ہماری جیری ہوتی ہے اس سے کم میں مدے پرتے اس تک کے چاوڑ آتے ہیں یو پی بیہار کے چاوڑ آتے ہیں پونچ دی جاتی ہے دیرٹوں میں تو ان کا چاوڑ اتنا سستہ ہماری جیری بھی مہنگی ہماری گیوں بھی کیونکہ یہاں پر ایم ایس پی ہے کیونکہ یہاں پر منڈی ہے کسی بھی پرلوبن میں اگر ہم نے اس منڈی کو کھو دیا تو آنے والا سمیت کسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی اڈانی کو بھی بند کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اڈانی بھی کھلا رہے اور منڈی بھی کھلی رہے جس کا دل کرے اڈانی میں گیرو جس کا دل کرے منڈی میں گیرو منڈی میں باردانہ آنا چاہیے اور اگر منڈی میں باردانہ نہیں آیا تو اس اڈانی کو بھی تالہ لگانے کے کام کریں گے کو آنے والی تیرہ تاریک کو صبح دس بجے ایکسٹینسن منڈی ہے ڈانڈ میں جہاں پر سیڈ ہے وہاں پہ سارے کسان اپنے ٹیکٹرے ٹرلی گاڑی گوڑا جو بھی اپنے پاس ہے ہر ایک کسان آس پاس کے سارے گاؤں سے اکٹھے ہوں گے اور اگر وہاں پر پرساسن نے یہ لکھ کے دیا کہ بھئی باردان نہ آئے گا تو ہی وہاں سے جائیں گے ادروائز پھر اس اڈانی کو ہمیشہ کے لیے ہم بند کرنے کام کرے گی جس ٹائم اس کی شروعات ہوئی تھی تو بتایا گیا تھا بھی کسانوں کو کسی تھی آپ کی کھیت سے یہاں فصل جائے گی آپ کی مردوری بھی کم ملیں گے اور آڈتی کو اس کی آڈت بھی ملے گی دیکھئے شروعات جو آپ نے آڈتیوں کی آڈت کی بات کری تھی آڈتیوں کی آڈت آپ جا کے منڈی میں آڈتیوں سے پوچھ لینا آدی تو ان کی آڈت ملی ہے اور وہ بھی اس بار کیونکہ الیکشن ہے اگلی بار وہ بھی نہیں ہے جب آڈتیوں کو آڈت نہیں ملے گی وہ اپنے تالے لگا کر چلے جائیں گے اس کے بعد کسان کے پاس منڈی کی اپسن کہیں رہا جائے گی جبکہ کسانوں کے پاس منڈی کی اپسن بھی ہونی چاہیے اڈانی کی بھی ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں کچھ نہ کچھ اور ہے پھڑکا کوئی سینٹر کھل جے تاکہ کسانوں کی اس میں ویلیو بنے جب اپسن ہوتی ہیں تو ویلیو ہوتی ہے جو سیل کرنے والا ہوتا ہے جب اپسن ہی نہیں ہوگی جیسے سیملہ کی طرف پہلے اڈانی نے وہاں پر سیب مہنگے کھریدے نورمل ریٹ سے جو بیچ والا بپاری ہے ان کو تالہ لگ گیا اور پھر بعد میں جب وہ تالے لگا کے چلے گئے اپنے گھر سب کچھ بند ہو گیا اب ان کو کہا جاتا ہے بھی آپ کا سیب تو چھٹا ہے آپ کے سیب میں تو چمک کم ہے آپ کے سیگ میں تو نرمائی ہے اب ان سے نورمل ریٹ سے بھی آدھے ریٹ میں لے رہے ہیں اور جنہوں نے نئی دینے سیب ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی وہ پڑا پنای ہوئے آپ ڈلی جا کے بیچ لو کیا کرے گا کسان تو وہی چیز ہریانہ میں ہونے جا رہی ہے اور اس کی شروعات جو پونڈری میں ہوئی ہے ابھی پونڈری میں سب سے پہلے منڈیاں ختم کی جا رہی ہیں تو پونڈری کے کسانوں نے اب یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم منڈی کو ختم نہیں ہونے دیں گے اڈانی بھی رہنا چاہیے منڈی بھی رہنی چاہیے یہ بلکل ہماری جائج مانگ ہے اور جائج ہم نہیں چھوڑیں گے چاہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے جو یہ مدہ اٹھایا ہے بھائی وکاس نے یہ صرف نئے وکاس کا مدہ ہے یہ پورے کے پورے اس علاقے کے کسانوں کا مزدوروں کا ویپاریوں کا وکاس ایک پورے اس علاقے کی آواز ہے اور اس کے اندر سو کے سو فیزدی کسان مزدور اور ویپاری اس اڈانی کی سمشیہ سے کافی لمبے سمیہ سے پیڑت ہیں اور اس آواز کو لام بند کرنے کے لیے ایک پلیٹ فورم نہیں مل رہا تھا اور سرکار اور یہ اڈانی ان کی سمشیہوں کی طرف لمبے سمیہ سے کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے کسانی کا جیون سمیہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے جو منڈیوں کا ویوستہ تھی وہ سرکار کی ایک اچھی ویوستہ تھی اسے کسان کا جیون سلب ہوا تھا اپنی اوپز کو یہاں پر لاکر کو بیش سکتے تھے وہاں پر بیٹھنے کی ان کے کھانے پینے کی مان سمان کی ٹھیک ویوستہ تھی لیکن اڈانی نے کسانوں کو شڑکوں پر لاکر کے کھڑا کر دیا ہے یہ شڑکوں پر ایک لائن میں اور انتظار کے لیے اور چیر چیر پنچ پنچ دن لائنوں میں کسان کو کھڑے رہنا بھکھے پیاس سے وہ کھڑے رہتے ہیں ان کے سونے کا بیٹھنے کا ٹھہرنے کا مان سمان کا کوئی بھی جو ہماری سنسکریتی ہے بڑے گاؤں کے اندر دوسرا بھائی بھی اگر تیتھی آتا ہے چاہے کوئی اے پریچت بھی ہو ہماری سنسکریتی یہ ہے اس کو بڑی عجت سے کسی کے بھی گھر کوئی جاتا ہے پہلے بٹھایا جاتا ہے پھر اس کو چائے پانی دی جاتی ہے اچھی پرکار سے عجت دی جاتی ہے ہماری یہ سنسکریتی اور کسانی کے اوپر بھی کٹھارا گھاتا ہے ایک ویکتی ہماری اس بھارتی سنسکریتی اور ہریانے کی سنسکریتی کو ہمارے ہی گھر میں آ کر کے ہمیں اپنے ہی بھومی کے اوپر شڑکوں پر کھڑا کر رہا ہے اپمانت کر رہا ہے بش بش گھنٹے دھوپ میں وہ اچھے موجز ویکتی اپنی اوپز کے لیے جس کو خود کسان پیدا کرتا ہے جس کو لینا تو چاہیے ہاتھ پھلا کر کے سرکار کو اور اس دیش کو جو پیٹ بھرتا ہے ان لیکن اس کو اپمانت کر کے شڑکوں پر کھڑا کر کے اور اس کو انتظار کروا کے اس کی اوپز کو لی جاتی ہے یہ ویوستہ اچھی نہیں ہے جو جنہیں مددہ یہ چھڑا ہے کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ راجنیتی کر رہا ہے تو اس کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھئے سر میں آپ کے میڈیا کے مادی میں سے ایک بات کہنا چاہوں گا ہے کسان کسی بھی راجنیتی پارٹنگ میں نہیں آتا ہے اور یہ جو آج کا آپ نے ماحول دیکھا ہے یہ کسی راجنیتی پارٹی سے سمبندیت نہیں تھا نا اس میں کوئی مین چلو ایک محکا ہے ہمارے پاس ابھی لیکس نزدیک ہیں تو تھوڑا راجنیتی کا دباؤ بھی ہم سوچیں گے کہ اس اڑانی سائلوں پر پڑے لیکن یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جن سموئی کٹھا ہوا ہے یہ ہمارا اس میں مزدور ورگ بھی ہمارا ویپاری ورگ بھی اور کسان ورگ تو تھائی لیکن اس کو ہم راجنیتی مددہ نہیں یہ ہمارے حق کی لڑائی ہے اور اسے ہم لڑیں گے ہر حال میں اس کو جتیں گے سبھی سے گجارش کرنا چاہوں گا تیرہ تاریخ دن بھودوار اپنی ڈانڈ کے اندر نیو ایکسٹینسن منڈی سبھی آئیں اس میں مزدور بھی ہمارے کسان بھی اور ویپاری ورگ بھی سبھی ایک منچ پر اکٹھا ہوں گے اور اس سمسیہ کے ہم نجات پا کر ہی رہیں گے